آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ دو آزار گیارہ پاک بھارا سمی فائنل ٹاکرا اور سعید اجمل کی گیند پر ٹنڈول کر آؤٹ تھا جات نہیں نو برز بعد بھی ایمپائر آئین گولڈ نے ٹنڈول کر کو آؤٹ دینے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا ہے سعید اجمل نے بھی آئین گولڈ کے بیان کی تائید کر دی اور بول نیو سے انہوں نے خصوصی گفتگو میں بھی کہا کہ لگتا ہے کہ آکھائی اور ڈی آر ایس کا ری پلے میں ایک فریم مس کیا گیا تھا اس وقت ہمیں جوائن کریں سعید اجمل کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے سعید آپ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ واقعی جو اس وقت فیصلہ تھا وہ برکل ٹھیک تھا مجھے مجھے کوئی ڈی آر ایس میں نے کہا ڈی آر ایس بھی لیتا ہے تو اٹلیس بول میڈو سٹمپ سے نکلے گا تو لیک سٹمپے کلک کرے گا مگر وہ ٹوٹلی مس کر گیا اپنا دونوں سٹمپوں سے اگر ایچ بول ہیٹ ان لائن ہو تو دیفنیلی بول کلک کرتا ہے سٹمپ کو وہ بھی نہیں کیا لیکن آپ نے اتنا بڑا سج بول دیا سعید ایسا ہوتا کہاں ہیں یہاں پر تو لوگ ایک دوسرے پر ارضامات کی بارش کرتے ہیں نو برس بعد ایک چیز آئی اور اس کا فیصلہ ہوا اور آپ نے اس کی تائید بھی کی یہ بڑی بات ہے دیکھیں بھی جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا دلی ہے اور میں دیکھیں میں جی نہیں کہتا کہ سچن کے دونوں کو بول لگا ہے اس لقت کنڈیشن میں جی تھا کہ امپائر کو بلکل سے ذرا بھی نہیں سوچا اس نے سیدھا آؤ اور گوٹن گفید میں جاتے ہوئے سچن کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ آؤ گا آپ ڈی ایر ایس نہ لے فٹ انہوں نے کہا جی ہم کوشش کر لے دیں اور وہ ہی ہوا کوشش نہیں کیا ہمارے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا چلیں بہت شکریہ آپ کا سعید اجمل ہمارے ساتھ موجود تھے ہوئے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کانٹوورشل بیان کیوں سامنے آیا لیکن حق میں فیصلہ سعید اجمل کے ہی ہوا آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ دو آزار گیارہ پاک بھارت سمی فائنل ٹاکرا اور سعید اجمل کی گیند پر ٹنڈول کر آؤٹ تھا جات نہیں نو برز بات بھی ایمپائر آئین گولڈ نیٹ نڈول کر کو آؤٹ دینے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا ہے سعید اجمل نے بھی آئین گولڈ کے بیان کی تائید کر دی اور بول نیو سے انہوں نے خصوصی گفتگو بھی کہا کہ لگتا ہے کہ آکھائی اور ڈی آر ایس کا ری پلے میں ایک فریم مس کیا گیا تھا اس وقت ہم جوائن کریں سعید اجمل کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے سعید آپ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ واقعی جو اس وقت فیصلہ تھا وہ برکل ٹھیک تھا برکل ہی انڈر پرسنٹ ٹھیک تھا اس وقت جب بل لگا تھا تو مجھے مجھے تو کوئی ٹاپ نہیں تھا کہ یہ ناٹ آؤٹ ہوگا کیونکہ اگر وہ ڈی آر ایس میں نے کہا ڈی آر ایس بھی لیتا ہے تو اٹلیس بال میڈو سٹم سے نکلے گا تو لیکس ٹم پر کلک کرے گا مگر وہ ٹوٹلی مس کر گیا اپنے دونوں سٹمپوں سے اگر پیچ بال ہیٹ ان لائن ہو تو دیفنیلی بال کلپ کرتا ہے سٹمپ کو وہ بھی نہیں کیا اور اس میں کیا ایسیو تھا بہت یہ ہے کہ میں بالکل اس پر ہنڈر پرسنٹ ٹھیک لیا ہوتا ہے لیکن آپ نے اتنا بڑا سج بول دیا سعید ایسا ہوتا کہا ہے یہاں پر تو لوگ دوسرے پر ارضامات کی بارش کرتے ہیں نو برس بعد ایک چیز آئی اور اس کا فیصلہ ہوا اور آپ نے اس کی تاہید بھی کی یہ بڑی بات ہے دیکھیں بھی جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا دلی ہے میں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ سچن کے دونوں کو لیجنٹ پلے رہے ہیں ہمارے ٹھیک لئے مگر جو ٹکڑ کو بول لگا ہے اس وقت کنڈیشن میں یہی تھا کہ امپائر کو بلکل سے ذرا بھی نہیں سوچا سچن کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ آگا ہے آپ ڈی ایر ایس نہ لے فٹ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر لے دیں اور وہ ہمارے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا چلیں بہت شکریہ آپ کا سعید اجمل ہمارے ساتھ موجود تھے ہوئے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کونٹوورشل بیان کیوں سامنے آیا لیکن حق میں فیصلہ سعید اجمل کے ہی ہوا آگے بڑھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ دوہزار گیارہ پاک بھارہ سامنے فائنل ٹاکرا اور سعید اجمل کی گیند پر ٹنڈول کر آؤٹ تھا جاب نہیں نو برز بعد بھی امپائر آئین گولڈ نے ٹنڈول کر کو آؤٹ دینے کے فیصلے کو درست قرار دے دیا ہے سعید اجمل نے بھی آئین گولڈ کے بیان کی تائید کر دی اور بول نیو سے انہوں نے خصوصی دفتگو بھی کہا کہ لگتا ہے کہ آکھائی اور ڈی آر ایس کا ریپلے میں ایک فریم مس کیا گیا تھا اس وقت ہمیں جوائن کریں سعید اجمل کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے سعید آپ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ واقعی جو اس وقت فیصلہ تھا وہ برکل ٹھیک تھا بلکل ہی انڈر پرسنٹ دیکھتا ہے اس وقت جو بیل لگا تھا تو مجھے مجھے کوئی ڈاپ نہیں تھا کہ یہ نٹ اوٹ ہوگا کیونکہ اگر وہ ڈی آر ایس میں نے کہا ڈی آر ایس بھی لیتا ہے تو اٹلیسٹ بال میڈو سٹمپ سے نکلے گا تو لیک سٹمپے کلک کرے گا مگر وہ ٹوٹلی میڈ کر گیا اپنا دونوں سٹمپوں سے اگر پیچ بال ہیٹ ان لائن ہو تو دیفنیلی بال کلک کرتا ہے سٹمپ کو وہ بھی نہیں کیا لیکن آپ نے اتنا بڑا سج بول دیا سعید ایسا ہوتا کہاں ہیں یہاں پر تو لوگ ایک دوسرے پر ارضامات کی بارش کرتے ہیں ڈو برس بعد ایک چیز آئی اور اس کا فیصلہ ہوا اور آپ نے اس کی تائید بھی کی یہ بڑی بات ہے دیکھیں بھی جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا تلیہ میں دیکھیں امیجی نہیں کہتا ہے کہ سچنگرڈالکر بول لیجنٹ پلے رہے ہیں ہمارے ٹھیک مگر جو دکھڑ کو بول لگا ہے اس وقت کنڈیشن میں جی تھا کہ امپائر کو بلکہ بھی نہیں سوچا اس میں سیدھا اور گوٹنگرپید میں جاتے ہوئے سچنگرڈالکر کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ آو گا آپ ڈی ایر ایس نہ لے پٹ انہوں نے کہا جی ہم کوشش کر لے دیں اور وہ ہمارے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا چلیں بہت شکریہ آپ کا سعید اجمل ہمارے ساتھ موجود تھے ہوئے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کانٹوورشل بیان کیوں سامنے آیا لیکن حق میں فیصلہ سعید اجمل کے ہی ہوا سپہر دو سے تین کے درمیان آپ اپنے سوالات واتس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات چوبیس گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیک کریں اور اس نمبر پر واتس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں کیا پتہ کس کی مدد ہو جائے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان موسیقی